پاور میل ٹرٹوریل کے سیریز میں ہمارا یہ ٹرٹوریل نمبر 90 تھی ہے اور آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح ٹرننگ کے لیے پوسٹ پروسیسر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ آپ سکرین کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سمپل سا ٹرن رف کا ایک پروگرام بنایا ہے اس کو کیسے جنریٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ میرے ریسنڈ لیکچر کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی آج کا لیکچر ٹوٹلی ہمارا ہوگا پوسٹ پروسیسر کے حوالے سے ٹولپاہ جنریٹنگ کے بارے میں میں اس لیکچر کے اندر نہیں بتاؤں گا کیونکہ لیکچر لمبا ہو جاتا ہے اس کی ایک سمپل سی انیویشن یا سیمولیشن دیکھ لگتے ہیں یہ ہمارا کس طرح سے کام کرے گا یہ دیکھیں یہ ہماری ٹرننگ کا جو پروگرام ہے یہ اس طرح سے کام کرے گا اس کو بنانا کیس طرح سے یہ ہے اس کے حوالے سے میں نے آلڑی ویڈیوز بنائی ہے آپ میرے چینل پہ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کا پوسٹ پروسیسر ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے مینوفیکچرنگ پوسٹ پروسیسر یوٹیلٹی جو ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپشن فائل اوپن کرنی ہے فنوک کی جو اوپشن فائل ہے جو آپ 3 ایکسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں 3 ایکسز کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ اوپن کر لیں گے اور اس فائل کو آپ سیویز کریں گے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کے اندر کوئی چینجنگ کریں گے تو یہ آپ کی فائل خراب ہو جائے گی اور دوبارہ آپ کو یہ کسی سے مگوانی پڑے گی تو میں اس کو to.fanook اس کے نام سے میں اس کو سیویز کر لیتا ہوں اپنے ڈیسکٹوپ کے پر میں نے اس کو سیویز کیا ہے اب آپ نے چکے ڈیزائن کرنا ہے پوست پروسیسر فور ٹرننگ تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے ایڈیٹر کے اندر اور یہاں سر آپ نے یہ جو سیٹنگ ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے اپنی ٹرننگ کے لیے آپ آئیں گے انیشیلائزیشن کے اندر اور یہ جو آرک موڈ ہے یہ ساری ساری اپشن آپ نے یہ کروس کے بٹن کے اوپر کلک کر کے ان کو ڈلیل کر دینا ہے اس میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ پیرامیٹر کے اندر آ کر ڈائیامیٹر موڈ ڈائیامیٹر موڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ جو ایڈ پیرامیٹر کا بٹن ہے اس کو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا پیرامیٹر ایڈ ہو جائے گا اس میں آپ نے یہ ڈائیامیٹر موڈ کو اوف کر دینا ہے یہ لازمی کرنا ہے لازمی کرنا ہے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ورک پیس کا ڈایا ہے وہ ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے جس سے ایکس کی ویلیوز جو ہیں وہ خراب آئیں گی اس کے بعد آپ نے آنا ہے ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں پروگرام جنریشن کے اندر آ کر دیکھیں ٹرننگ کی یہ آپ کو یہاں پر اپشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ نو ہے اس کو آپ نے یس کر دینا ہے بس سیمپلی اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کو آپ نے یس کرنا ہے اس کے بعد آئیں گے ہم جناب ہمارے پاس مشین کینمیٹکس یہاں پر آپ نے 3 ایکسز کی بجائے یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے 5 ایکسز ٹیبل ٹیبل کنفیگریشن ٹھیک ہے جی آپ نے مشین کینمیٹکس سے اندر آ کر 5 ایکسز ٹیبل ٹیبل کنفیگریشن سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے لے جی آپ کا یہ جو سیٹنگ والا کام ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ نے آنا ہے پروگرام سٹارٹ کے اندر اب اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ ایکسٹرہ لائنز ہیں ان کو ہم ریموو کر دیں گے ہمیں اس میں سے صرف اور صرف چاہیے جی نائنٹی صرف جی نائنٹی چاہیے باقی ہمیں کچھ بھی نہیں اس میں چاہیے باقی ہم کریں گے اس میں ڈلیٹ کیسے کرنا ہے آپ ان سارے کے سارے بلوکس کو سلیکٹ کریں گے جس طرح میں میں سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہ کروز کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس صرف بچ جائے گا یہ اوپر والی جو لائنہ یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے ہم اس کو بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہمیں یہ جی جو 54 ہے اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ یہ رکھ لیں اگر آپ کو یہ بھی نہیں چاہیے تو آپ اس کو بھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے مجھے تو یہ جی 54 چاہیے تو میں اس کو رکھوں گا باقی جو ہے وہ اس میں میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو یہ اف والی اپشن ہے اس کو بھی آپ ڈلیٹ کریں گے اس کو ڈلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا ایرٹ حضم ہو گیا ہے پریویو کے اندر ٹھیک ہے جی یہ لائن جو ہے اس کو بھی آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہ مجھے دو جو ہمارے پاس پریفکسز تھے یہ چاہیے تھے اس کو ہم نے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم آئیں گے ٹول پاتھ سٹارٹ کے اندر یہ جو ہماری پاس اس کے اندر جی zero zero ایکس zero بائی zero اور زیڈ zero ہے یہ بھی ہمیں بالکل جو ہے وہ اس میں ہمیں چاہیے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو سارے کے سارے ایکسٹر لائنز ہیں اس کو ہم کریں گے یہاں سے ڈلیٹ ٹھیک ہے اور اس میں یہاں تک یہاں تک ہم اس کو ڈلیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ جو اف کی جو فارمولا لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کروس کر کے ڈلیٹ کر دیں گے اب ہم یہ دیکھیں یہاں پر جی zero zero جی نائنٹی ایکس زیرو بائی زیرو ہے اب یاد رکھیں کہ ترننگ کے اندر ہم صرف دو ایکسز استعمال کرتے ہیں وہ ہے x اور z ٹھیک ہے ویسے تو دولپا سٹارٹ کو اس کو بھی آپ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو آپ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں ہمیں چاہیے g90 g54 جب ہمارا پروگرام چلے اس کے بعد آئیں گے کٹر کمپنسیشن کٹر کمپنسیشن اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں ویسے اگر آپ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے آپ کریں گے سمپل اس کے وپر spicy کرنا ہے ڈی ایکٹیویٹ کردینے سپندل آن ہے ٹھیک ہے پھرaufen اس کے ساتھ ساتھ یہبلوک نمبر آ رہا ہے اگر آپبلوک نمبر رکھنا چاہتے ہیں تو لازمی رکھیں اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پر ٹلیٹ کر دیں جس طرح میں بلوک نمبر نہیں رکھنا چاہتا تو آپ کیا کریں گے اگر آپ نہیں دکھنا چاہتے تو سیمپلی اس کو سیلیٹ کر کے یا کروز کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا بلوک نمبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ٹول پات کے اوپر لائنز میں بہت زیادہ راشہ ہو جاتا ہے نہ بھی لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلوک نمبر نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا بارال میں اس کو سیمپل کر رہا ہوں لے جی ہم نے بلوک یہاں سے سپنڈل کے ساتھ جو بلوک نمبر تھا اس کو بھی ختم کر دیا یہ تھی کنٹرول سوچز اب آئیں گے موو کے اندر اس میں زیادہ جو امپورٹن چیز ہے وہ اس کے اندر ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایکس کے اندر آ کر رائٹ کلک کرنا ہے اور آوٹپوٹ ٹو ٹیب یہاں پر جو آپشن ہے آوٹپوٹ ورک بلین ٹو آوٹپوٹ اس کو کریں گے لوکل اسی طرح وائے ہمیں نہیں چاہیے تو اس میں ہم کریں گے آوٹپوٹ ٹو ٹیب نیور ٹھیک ہے یعنی ہمارا جو پروسیسر ہے وہ جی کوڈ کے اندر اس کی جو جنریشن ہے وہ نہیں لائے گا اس اوپشن کو سلیٹ کرنے سے اسی طرح زیادہ کے اندر ہم کریں گے ورک بلین ٹو فور آوٹپوٹ کریں گے لوکل یہ اوپشن آپ نے سلیٹ کر دینا ہے ریپیڈ موومنٹ کے لیے اور یہاں سے بلوک نمبر جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری جی دو دو ایکسی اوپشن ریپیڈ موومنٹ کے لیے ہمیں یہاں پر اوپشن مل چکی ہے اب ہم آئیں گے مووووے لینئر کے اندر بلوک نمبر یہاں سے ہم ختم کریں گے اور یہاں پر کٹر کمپنسیس imagin empreسیسر ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھیں میں بارہا اللہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا میں اس کو کر دیتا ہوں ڈلیٹ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور رکھیں اس میں بھی ویسے ہی کرنا ہے ورک پلین فر آوٹپوٹ آپ نے لوکل کرنا ہے اور وائک کو جو آپ نے آوٹپوٹ ٹو ٹو ٹیب اس کو نیور کر دینا ہے اسی طرح زیڈ کے اندر ورک پلین ٹو آوٹپوٹ آپ نے کرنا ہے لوکل ٹول ریڈیس آف سیٹ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں نہیں رکھنا چاہتے تو ڈلیٹ کر دیں میں اس کو فلال نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ فیڈ ریٹ ہے جو یہاں پر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے جی zero one یعنی جب بھی ہم جی zero one لگاتے ہیں یعنی ہماری جو مشن موڈ ہے وہ لینئر پر آ لاتا ہے تو ہمیں وہاں پر فیڈ بھی دینی پڑتی ہے کہ بھی آپ لینئر مومنٹ لینا چاہتے ہیں لیکن کتنی فیڈ کے ساتھ یہاں پر ہمیں فیڈ جو ہے وہ اس کے پیرامیٹر بھی آئٹ کرنے پڑتے ہیں اچھا جی ٹول کے اندر آئیں گے تو لوڈ ٹول فرسٹ یہ جو ہمارے پاس option ہے اس کو بھی ہم deactivate کر دیتے ہیں لوڈ ٹول اس کو بھی deactivate اور unload ٹول یہ جو ہے اس کو بھی میں deactivate کر دیتا ہوں اگر آپ اس کو own کرنا چاہتے ہیں تو own کر سکتے ہیں بارال چونکہ میں اس کو جو میں نے program generate کیا ہے اس کے حساب سے میں نے tool path generate کرنا ہے تو مجھے اس لئے ان options کو off کرنا پڑ رہا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں cycles کے اندر آئیں گے تو یہ ہمارے پاس different cycles ہیں cycles کے بارے میں مجھے ابھی تک اس کا کوئی idea نہیں ہے کہ cycles کو ہم کس طرح اس کے اندر utilize کر سکتے ہیں اگر میں اس کے اوپر مزید study کرتے کرتے اس کو میں نے find out کر لیا تو میں اس کے بارے میں ضرور ایک ویڈیو بناوں گا کہ cycles کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں cycles جس میں drilling cycle ہوگا roughing cycle ہوگا finishing cycle ہوگا یہ بہت ضروری چیز ہے مجھے پتا ہے لیکن ابھی مجھے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا study کر کے search کر کے دیکھا ہے اس کے حوالے سے بھی مجھے کوئی چیز ملی نہیں ہے جیسے ہی کوئی ملتی ہے تو میں ضرور اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا اچھا جی arcs کو آپ نے اس میں as it is رہنے دینا ہے کوئی اس میں ویسے جو ہماری xz arcs ہے اس کو آپ on کریں کہ باقیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو باقیوں کو کر دیتے ہیں deactivate ٹھیک ہے helical کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف circular move xz یہ چاہیے باقی ہمیں اس میں نہیں چاہیے اچھا جی work plane کے اندر آتے ہیں تو work plane segment اس میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے miscellaneous کے اندر آتے ہیں تو print ہے اور toolpath header ہے اس کو بھی ہم deactivate کر دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا جی آگے اس میں ہے user commands یہ ساری جو ہے deactivate کر دیں کسی چیز کی اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب toolpath end ہے اور program end ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس میں بھی just toolpath end کو ہم اس میں کر دیتے ہیں deactivate program end کو جو ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں اس میں بھی جو block number ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ block number ہمارا delete ہو چکا ہے اچھا یہ ہے جی اس کی جو setting تھی ہماری اس کے جو parameters تھے اچھا جب ہم program بنائیں گے تو x کے ساتھ ہماری 10.000 یعنی decimal places زیادہ آئیں گے z کے ساتھ ہمارے decimal places جو ہیں decimal number جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے اس کو ہم نے control کرنا ہے control کیسے کرنا ہے parameters کے اندر آنا ہے اور move کے اندر آ کر یہاں پر ہمیں x کے جو یہ ہمارے پاس option ہے یہاں پر x کے option کو select کرنا ہے format کے اندر آنا ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس metric decimal ہے اس کو 4 کی بجائے zero کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح z select کرنا ہے اور z کے لئے automatic decimal جو ہیں وہ ہمارے zero select ہو چکے ہیں یہ ہمارا جو post processor ہے یہ design ہو چکا ہے اب ہم اس کو test کریں گے آتے ہیں جی اپنا جو ہمارے پاس یہ میں نے ایک tool path generate کیا ہے اس کی جو nc file ہے اس کو میں select کرتا ہوں اور setting کے اندر جا کر جو میں نے post processor ابھی design کیا ہے وہ میں select کرتا ہوں desktop کے اوپر to fanook dot pm optz ٹھیک ہے اس کو میں double click کر کے select کر لیا accept کیا اب ہم میں نے desktop کے اوپر اس کو turn dot tap کے نام سے رکھا ہے اس کو میں کرتا ہوں write yes لے جناب کامیابی کے ساتھ آپ کا post processor کی مطل سے tool path کا جو file ہے وہ gcode جو ہے وہ generate ہو چکے ہیں normally یہاں پر جب آپ gcode بناتے ہیں تو یہاں پر broken error connection آ جاتا ہے وہ اس لئے آتا ہے کہ آپ کا جو post processor ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس میں یہ broken error connection آتا ہے اب ہم اس کو view کرتے ہیں view file لے جناب g90 g54 s یہ دیکھیں کتنا simple سا tool path ہمارا roughing کا بن چکا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ساری کی ساری option اس کو utilize کیا ہے اچھا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو بنانا ہے tool path تو اس کے اندر میں نے باتا دائیامیٹر کی option کو آپ select کرنا ہے یہ دیکھیں x یہاں پر 21 آ رہا ہے جب آپ ڈائیامیٹر کی option کو وہاں پر select select کریں اور اس کو off نہیں کریں گے تو یہاں پر 40 آئے گا 40 آئے گا ٹھیک ہے تو جس ورہ سے problem آئے گی تو یہ طریقے کار ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ہمارا method ہے جس کی مجھے اس کو generate کیا ہے پھر سے view کر لیتے ہیں view file تو یہ سیمپل سا ایک program ہمارا generate ہوا اور ہم نے post processor بھی design کر لیا میں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی help ملی ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر ایک نئی معلومات کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ آفیس